السلام علیکم ویڈیو کسی اور کی اور کمائی آپ لوگوں کی سننے میں دیکھنے میں کتنا پیارا سا لگ رہا ہے لیکن کیا یہ مزہ ہے کہ اگر یہ چیز پریکٹیکلی بھی پوسیبل ہو جائے تو بھائی آپ کا بیٹھا ہے نا آج آپ لوگوں کے لیے ایسا آئیڈیا لے کے آیا ہوں ایک ایسے ٹرک جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو پیڈ کی بجائے فری ٹولز کے ساتھ وہ ساری چیز سکھوں گا ٹھیک ہے جو بھی لوگ یہ چیزیں سکھا رہے ہیں وہ سارے پیڈ والے چکروں میں جا رہے ہیں لیکن بھائی آپ لوگوں کا بلکل فری میں ایسے جوار نکال کے لائے کہ بھائی جن ویڈیو کسی اور کی ہوگی یوز آپ لوگ کریں گے ارننگ بھی آپ لوگ کریں گے ایک نہیں دو نہیں تین جگہ سے آپ لوگ اس سے ارننگ کریں گے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہوگی ہائے ایک کوپی رائٹ سٹرائک تو بھائی آپ کا کس لیے بیٹھا ہے بھائی ایسے ایسے جو گار بتاؤں گا آپ لوگ کو بھی کوپی رائٹ والے چکر سے بھی آپ لوگ سیف ہو کے نکلیں گے اور ارننگ اتنی ہوگی آپ لوگ کو ویوز اتنے آئیں گے ایسے طریقے سے آئیں گے کہ آپ لوگ بس سوچتے رہ جائیں گے ٹھیک ہے اسے ریلیٹڈ آپ لوگ سرچ بھی کر کے دیکھ لیں گے تو آپ لوگ کو بہت زی بہت زیادہ ویوز ملے گے بہت زیادہ ارننگ نظر آئے گی لوگوں کے ٹھیک ہے بلکل سیف لے کے چلوں گا سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے ایک ایک چیز کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ اسی ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو کمپلیٹ ٹوٹوریل اور فری ٹولز کے ساتھ سکھا رہا ہوں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور لیڈی آپ لوگ دھڑا دھڑ پیڈ ٹولز کی طرف جا رہے ٹولز کی اور پیڈ چیزیں لے رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے کوئی پیڈ چیز نہیں لے نہیں بلکل خریق خاتگی طرف جانے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو چلے آئے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں موبائل کی سکین کے اوپر تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جا کے کوئی بھی آپ لوگوں نے پوڈکاسٹ اٹھا لینے ہے ٹھیک ہے کسی مشہور چہروں کی پوڈکاسٹ اٹھانی ہے اور بے تہاشا اٹھانی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ اٹھانی ہے یا ایک عادر اٹھا کے آپ لوگوں نے رکھ جانے نہیں آپ لوگوں نے ساری پوڈکاست نکال لی ہیں مشہور چہروں کی بشک گھنٹے گھنٹے کی ہے جتنے مرضی دیر کی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے پوڈکاست اٹھا لی نہیں ہے میں ایک زیمپل کے طور کے اوپر ایک پوڈکاست جو ہے وہ اٹھا رہا ہوں اٹھانے کا مطلب وہی جس کی اجازت نہیں ہے یوٹیوب پر بتانے کے ٹھیک ہے اپنے پاس گیلری میں لے آنا ہے ٹھیک ہے اس کو اٹھانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو فار اگزمپل میں یہ ہنی سنگھ کی جو ہے ایک پوڈکاست یہی اٹھا رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے کسی بھی ایڈیٹر کے اندر آ جانے لائک کائن ماسٹر ہو گیا آپ لوگوں کے پاس وی این ہو گیا کیپ کٹ ہو گیا کوئی بھی آ گیا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے اوپن کرنے اور وہی آپ لوگوں نے جو اس کی پوڈکاست ہے اٹھا لینی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے کوئی ایک ایسا پورشن جو آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہو کہ یار یہ بڑا زبردست اس نے بات کی ہے تو یہ وائرل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایک پوڈکاست کے اندر سے آپ لوگوں نے چھے سے سات کلپ جو ہیں وہ چھوٹے 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 کر کے اٹھا لینے ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ یہ والا جو کلپ ہے اس کو یہ اتنا یہ آنٹی کے آنے سے پہلے ettな اٹھا رہا ہوں example کے طور پر ٹھیک ہے اور یہ جو last پہ ہے اس کو بھی میں کر رہا ہوں remove اوپر آپ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اوریجنبل پہ آپ لوگوں نے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس کو export پہ کلک کر دینا اور اس کو save کر لینا ہے جیسے یہ save ہوتا ہے اگلی کروائی آپ لوگ یہ سارا موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن لیپ ٹاپ کے سکین تھوڑی سی بڑھئی ہے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے اس کا میں لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویب سائٹ کا نام ہے جنابے والا caption.ai add subtitles یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں free tool نظر آ رہا ہے free tool کے اندر آپ لوگوں نے آ جانا ہے یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو add subtitle اس کے اوپر آپ لوگوں نے کر دینا ہے click click کرنے کے بعد جنابے والا یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ upload your file اپنی file جو ہے وہ اس کو upload کریں تو simply یہاں پہ آپ لوگوں نے choose your file کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ desktop کے اوپر میرے پاس ایک file پڑی ہوئی تھی یہی یہی جو یہاں پہ تھی میں نے اس کو یہاں پہ کر کے اس کو میں open کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کی file ہے اس کو upload کر رہا ہے کوئی passage ایسے نہیں دینے آپ لوگوں نے بلکل free میں یہ آپ لوگوں کی file جو ہے وہ upload کر رہا ہے ٹھیک ہے google سے آپ لوگوں نے یہاں پہ sign up کر لینا ہے کوئی اتنا بڑا rocket science نہیں ہے جی تو upload جو ہے وہ almost complete ہو چکی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے اندر language کون سی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو English language ہی رہنے دیں ٹھیک ہے جیسے میں بول رہا ہوں تو اس کو English میں آپ کہاں a a a p آپ کے a a a n کہاں اس طریقے والی جو language ہوگی رومن انگلیش میں یا رومن اردو کہہ سکتے ہیں اس کے اندر یہ اس کے سارے سبٹائٹل بنا دے گا ٹھیک ہے اب اس کے آگے بعد اس میں کیا کرنی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے line by line second by second یہ سارا کچھ بنا کے دے دیا اب یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو لگتے کہ یار یہاں پہ کسی کے اندر کسی spelling میں غلطی ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جیسے یہ اور ہے تو اس نے اور لکھا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو set suit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ اس کو آپ لوگ edit وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپر آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ text کے اوپر آپ لوگ click کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ style جو ہے یہ اس نے جو ایک free میں دیا ہوئے وہی style آپ لوگوں نے use کرنا ہے اب آپ لوگوں نے دہا دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کو ذرا ہم play کرتے ہیں تو کس طریقے سے یہاں پہ subtitle show ہوتا ہے dance competition acting competition میں پارٹ لیا کرتا تھا تو مزا نہیں آگیا تو اس طریقے سے یہ ساری real کو بنا دے گا اب آپ لوگوں نے کرنا کہ آپ لوگوں نے simply اس کو download کے اوپر click کر لینا ہے جیسے آپ لوگ download کے اوپر click کریں گے تو یہ frames کے ساتھ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم frames کے ساتھ captions کو render کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ ذرا wait کریں یہ complete ہوتی ہے میں اگلی کاربائی پھر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ copyright سے کیسے بچنے اور تین جگہوں سے پیسے ہم نے کیسے نکالنے ہیں جی تو یہاں پہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ complete ہو چکی ہے simply آپ لوگوں نے download کے button پہ click کرنا ہے اور ویڈیو آپ لوگوں کی download ٹھیک ہے منٹ کے لئے بند کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بالکل لگاو ہے complete لگاو ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر سے پانچ سے چھے آپ لوگوں نے اس طرح کی reels نکالنی ہیں وہی reel آپ لوگوں نے facebook پہ instagram پہ youtube shots پہ اور اس کے بعد ٹک ٹاک پہ آپ لوگوں نے upload کرنی ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوا کہ copyright claim اور copyright strike claim shots پہ کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو وہ attention نہیں لینی ہے آپ لوگوں نے ہاں strike کی آپ لوگ بات جو آپ لوگ کے ذہن میں آ رہی ہے بلکل ٹھیک آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے safe کھیلنا ہے کیسے کہ جس کی آپ لوگ ویڈیو کی reels بنا رہے ہیں اس کی ویڈیو کا لنک آپ لوگوں نے اسی shots کے description میں دیکھیں اور ساتھ لکھ دینا ہے mention لکھ دینا ہے کہ ویڈیو credits آگے چینل کا نام اور پھر اس کے نیچے اسی ویڈیو کا لنک credit دے دیں گے جب آپ لوگ تو وہ بلکل fair use میں آ جاتا ہے اگر honor دیکھتا بھی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار مجھے credit دیا گیا تو وہ آپ لوگوں کو بلکل بھی strike نہیں دیتا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک تو یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں نے ڈال کے اپنے چینل وائرل کرنے ہیں دوسرے چینل بھی اس کے community میں ڈال کے بے شک وائرل کرنے ہیں تیسرا آپ لوگوں کے instagram اور ڈک ٹاک تو بہت speed میں وائرل ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ traffic ہے جو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہے اب جب آپ لوگوں کے insta اور ڈک ٹاک یہ دونوں وائرل ہو جاتے ہیں تب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تب آپ لوگوں نے آنا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر playerup.com یہ گوروں کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے جہاں پہ سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے simply by jen یہاں پہ آ کے دیکھ لینا ہے کہ یہ دیکھیں instagram account for sell 150 ڈالر ٹھیک ہے اس کے کتنے مطلب کے وہ ہیں followers ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ یہاں پہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ 1 کے follower ہے 15 ڈالر کا یہاں پہ آئیں تو یہ مزید آگے بتاتا جاتا ہے 10k follower ہیں 45 ڈالر کا اور اس کے بعد 250k follower ہیں تو 509 ڈالر کا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پہ آپ لوگ آ کے اپنے account بھی sell out کر سکتے ہیں یوٹیوب کی بات نہیں کر رہا instagram اور ڈک ٹاک کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ لوگ personally خود ویڈیوز بناتے ہیں خود اپنے چینل پہ بناتے ہیں تو بھائی اپنے چینل کے لیے اپنی ویڈیوز کے لیے اس طرح کی ریلز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائپ کی جو ریلز ہوتی ہیں جس کے اندر captions given ہوتی ہیں اور stylish captions given ہوتی ہیں اس کے اندر engagement بڑھتی ہے اور جب engagement بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر retention بڑھتی ہے جب retention بڑھتی ہے تو obviously وہ views لیتی ہی لیتی ہے تو hope so بہت ہی جنہیک طریقہ تھا آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات